سپریم کورٹ میں شہریوں کی ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماح شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس کے سربراہی میں چھے رکنی بینچ کیس کی سماح کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے علادہ ہونے کے بعد چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دے دیا آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ میں شہریوں کی ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماح شروع ہو گئی چیف جسٹس کے سربراہی میں اب چھے رکنی بینچ اس کیس کی سماح کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے علیہدہ ہونے کے بعد چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دیا یہ چھے رکنی بینچ اب رہ چکا ہے جو اس کیس کی فردر سامات کر رہا ہے سپریم کورٹ میں شہریوں کے ملٹری ٹرائل سے متعلق اس کی سامات شروع ہو گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ کیس کی سامات کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے علیہدہ ہونے کے بعد چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دے دیا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اب یہ بنچ چھے رکنی بنچ رہ چکا ہے جو کیس کی سامات کر رہا ہے چیف جسٹس کے سربراہی میں چھے رکنی بنچ کیس کی سامات کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بنچ سے الہدہ ہونے کے بعد چیف جسٹس نے بنچ تشکیل دے دیا ہے اور اب اس کیس کی سامات شروع ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں شہریوں کے ملٹری ٹوائل سے متعلق کیس کی سامات شروع ہو گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ اس کیس کی سامات کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے الہدہ ہونے کے بعد چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دے ریا ہے یاد رہے کہ نو رکنی بینچ ٹھوٹنے کے بعد جب سات رکنی بینچ رہ چکا تھا تب آج صبح اس کیس کی سامات شروع ہونی تھی اور اس کے بعد چیف جسٹس کی سامات شروع ہوئی میں جب یہ کیس کی سامات شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ سے الگ ہو گئے جس پہ نفاقی حکومت کے اٹرنی جارنل نے اعتراض اٹھایا تھا